بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے وجہ سے ہاؤس آئسولیشن کے سلسلے میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر آئیت پابندی میں نرمی کے لیے قیئے اخدامات کی منظوری دی ہے اس کے تحت ملک کے تمام علاقوں میں کرفیو جزوی طور پر اٹھا لیا گیا ہے البتہ مکہ شہر اور مکمل لوگ ڈاؤن والے محلو میں کرفیو برقرار رکھا گیا ہے یاد رہے کہ شاہ فرمان کے بموچب سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو صبح نو بجے سے شانگ پانچ بجے تک گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے یہ اجازت تیرہ مئی بیس رمضان تک موستر ہوگی شاہ فرمان کے تحت بودھ 29 اپریل سے لے کر تیرہ مئی تک بعض اقتصادی اور تجارتی اداروں پر آئیت پربندی بھی اٹھا لی گئی ہے چنانچہ سعودی عرب کے تمام شہر میں بودھ 29 اپریل سے شاپنگ مالز اور تجارتی مراکلز کھل جائیں گے مکہ کے بعض محلے اسے مستثنہ ہوں گے نیچی کمپنیوں، تھوک اور روٹیل کے تاجروں نے سارفین کے خیرمقدم کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں پریسرہ وزارت بلدیات ودہی امور نے کشفوں کے دوران تجارتی مراکلز اور موز کھولنے کی شرائط چاری کی ہیں اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات ودہی امور نے کہا ہے کہ کشفوں کے دوران موز اور تجارتی مراکلز کھولتے وقت صحابت کی پابندی لازمی کرنا ہوگی تمام سارفین اور کارکنان کے درمیان ہر وقت محفوظ فاصلہ رکھنا ہوگا لوگوں کے اجتماع سے گریز کرنا ہوگا کرنسی نوٹ کے استعمال سے ہتو الامکان جتنام بردتے ہوئے مشینی ذرائع سے رقوم ادائیگی کرنا ہوگی کپڑوں کی چیکنگ روم نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص کمرے بند کرنا ہوں گے گیمز اور تفریحات کے جگہیں بند رکھنا ہوں گی شیستیں ختم کرنا ہوں گی ای گیٹ کو مستر کرنا ہوگا ای گیٹ نہ ہونے کی صورت میں دروازے مستقل بنیادوں پر کلے رکھنا ہوں گے فروخت کرتا سامان نہ بدلنے کی اجازت ہوگی نہ واپس لینے کی اجازت ہوگی بزارت بلدیات و دہی امور نے ایک پابندی یہ بھی لگائی ہے کہ ہر دس میٹر پر تجارتی مرکز یا مال کے اندر ایک کارکون متین کرنا ہوگا تجارتی مرکز یا مال میں داخل ہونے کی عمل کو منظم کرنا ہوگا سارفین کو حد سے زیادہ تعداد میں داخل ہونے سے روکا جائے گا سارفین کی پیڑ بھار کی جگہوں پر لائنیں منظم کرنے کے لیے فرش پر نمائیہ علامتیں چسپا کرنا ہوں گی مارکیٹن ٹراجیوں کو سینیڈائزر کرتے رہنا ہوگا سامان متقل کرتے وقت دھاپ کر لے جانا ہوگا حفاظتی تدابیر کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ وضاحتی بورڈ لگانا ہوں گے تمام ملازمین کے لیے ماسک ہاتھ بار بڑھ دھونے درسانے پہنے اور تبدیل کرتے رہنے کی پابندی کرنا ہوگی کرونا وارس کی کوئی بھی علامت قابل معمولی ہی کیوں نہ ہو ملازم کو الگ طلق کر دینا ہوگا صحت حکام کو آگاہ کرنا ہوگا تمام تیارتی مراکز اور مالز کو بیماری کی چھوٹے کی کاروائی میں لچکتار رویہ بنانا ہوگا تمام تیارتی مراکز اور مالز سے کہا گیا ہے کہ وہ قاتل کار کے دوران دروازوں پر تیمپریچر ناپنے اور میڈیکل چیک اپ یونٹ تائینات کریں ایسا کوئی بھی شخص یا صارف جس کا تیمپریچر 38 دگری سے زیادہ ہو تو اسے مال یا تیجارتی مرکز میں جانے سے روکا جائے صارفین کو دروازے پر حفاظتی ماسک اور دستانیں فراہم کیے جائیں دروازوں پر ایسے گارڈ متین کیے جائیں جو فیس ماسک کی پابندی کرائیں ہر تیجارتی مرکز یا مال کو چوبیس گھنٹے میں ایک بار سینیٹائز کرنا ہوگا علاوہ جنگ کسی پر بھی کورونا میں وہ اپتلا ہونے پر اسے الگ رکھنے کے لئے سپیشل روم مختص کرنا ہوں گے پیزارت نے تنبی کیے کہ پندرہ برس سے کم عمر بچوں کا ماز اور تیجارتی مراکز میں تاخلہ مانگو ہے گارڈ حضرات اس کی پابندی کرائیں گے لفٹیں بند رکھیں سیڑیوں سے چڑھنے اتازے پر انحصار کیا جائے اگر سڑھی نہ ہو تو ایسی صورت میں لفٹ ایک وقت میں صرف دو افترات استعمال کر سکیں گے علاوہ جنگ کار پارکنگ سہولت محیر نہ کی جائے موسیقی